اسلام علیکم ناظرین اکرام عمران حال نے چکے مطالبہ کیا تھا کہ جنرل فیض خمید کا ٹرائل ملٹری کوٹ میں اگر ہو تو اسے ان کیمرہ ٹرائل ہونا چاہیے یعنی عام عوام دیکھ سکے کہ فیض خمید پر الزامات کیا ہے اور فیض خمید اس کا جواب کیا دیتے ہیں جس پر خواج آصف نے ایک پھپتی کسی ہے مزاق اڑایا ہے اور بڑے تنزیہ انداز میں یہ کہا ہے کہ عمران حان کا جب ملٹری کوٹ میں ٹرائل ہوگا تو وہ ان کیمرہ ٹرائل ہوگا ساری دنیا دیکھیں جی اس کا ٹرائل ہوتے ہوئے ملٹری کوٹ میں ایک تو یہ اس کا جواب بنتا ہے وہ جواب میں دوں گا لیکن پہلے چند دن قبل قومی اسمبلی کے فلور پر اپنے بہودہ لہجے میں مہاتب کرتے ہوئے عمر ایوب کو خواج آصف نے کہا کہ تمہارا دادا یعنی فیلڈ مارشل ایوب خان اسے تو قبر سے نکال کر اسے پھانسی دینی چاہیے میں خواجہ سفدر کا سیاسی کردار آپ کے سامنے رکھوں گا آج میں اس کے تمام وہ کرتوت آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر فیصلہ کیجئے گا کہ کیا پھانسی فیلڈ مارشل ایوب خان کی قبر کو شائع کر کے انہیں دینی چاہیے یا خواجہ سفدر اس کا زیادہ مستق ہے کہ اس کی قبر چیر کر اسے نکالا جائے اور اس کے ہڈیاں انہیں پھانسی پہ لٹکائے جائے رسے کے ساتھ لٹکائے جائے چلیے آئیے پہلے خواجہ سفدر کے کردار پہ بات کر لیتے ہیں پھر اس کے اس صاحب زادے کے کردار پہ بھی میں روشنی ڈالوں گا خواجہ سفدر جس نے وقالت کی جیسے بھی کی غربت کوئی عیب نہیں لیکن وقالت نہ چل پئی نواب ممڈوٹ نے یہاں سے الیکشن جیت کر سیالکورٹ سے اپنی نشست حالی کی اور ڈپٹی کمیشنر انوار الحق کے ساتھ مل کے جس نے بعد میں ظلف کر لی بھٹو کو سزائے موزن رہی چیف جسر صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان خواجہ سفدر نے اپنے مقابل کے کاغذات نامزدگی مسترد کروا کے اپنے آپ کو بلا مقابلہ جتوالیاں یہ تھی سیاست میں خواجہ سفدر کی پہلی انٹری اس کے بعد گورنر مغربی پاکستان امیر محمد خان نواب اف کالابا جس طرح تھانے کا کوئی مصدقہ مخور ہوتا ہے آپ تحقیق کر لیجئے ناظرین سامین کہ اسی طرح اس نے مخوری کا فریضہ اپنے ذمہ لے لیا اور یہ مسلم لیگ کے اندر کی خبریں نواب اف کالابا کو پہنچائے کرتا تھا اس کا والد خواجہ سفدر پہلے انتہابات جنہیں انتہابات کہا جاتا ہے پاکستان میں وہ انیس سو ستر میں ہوئے انیس سو ستر میں خواجہ سفدر میرے ہی علاقے سے صوبائی اسمبلی کا امیدوار تھا جس کے مقابلے میں ایک انتہائی مفلوق الحال جس کے ماں سوا خدا کے اور اس کی پارٹی کے اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا اس کے اوپر نیچے کوئی نہیں ہی تھا نہ اس کی جیب میں کچھ چار ٹکے تھے بیچارے کے اکبر منحاس نام تھا نوجوان تھا وہ انتہابات میں جیت گیا خواجہ سفدر کی زمانت ضبط ہوتے ہوتے رہ کی اب آجئے انیس سو ستر کے انتہابات کی طرف انیس سو ستر میں خواجہ سفدر پھر میرے ہی علاقے سے اب قومی اسمبلی کا میمبر تھا کیونکہ اب پاکستان تو دو لخت ہو چکا تھا کاضی زکاہ ایک بلکل نا خوندہ بلکل مسکین آدمی اسے وہ ٹکٹ دے دی پیپس پارٹی نے ظروفکار دی بھٹو نے انتہابات ہوئے دھیاننداری کے ساتھ بتاتا ہوں کہ کسی کی جورت نہیں تھی اس وقت میں خواجہ سفدر کے ساتھ تھا کسی کی جورت نہیں تھی پیپس پارٹی کے کسی ووٹر کی کہ وہ الانیاں اس پولنگ سٹیشن کشمیری محلے کے پولنگ سٹیشن پہ ووٹ اپنا ڈال ڈال سکتا ہوں ہمارا حیال تھا کہ یہاں سے دو خواجہ سفدر جو ہے وہ بڑی بھاری اکسریہ سے جیتے گا اپنے محلے سے خواجہ سفدر ایک سو بائیس ووٹوں سے ہار گیا اور پھر باقی بھی ہر جگہ سے اسی طرح وہ الیکشن ہارتا چلا گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انیس سو ستر کے انتحابت میں دھاندری نہیں ہوئی تھی دھاندری ہوئی تھی تیس چالیس ان نشستوں پہ جو جیتنے والے کینڈیڈیٹس تھے انہیں خرایا گیا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے خواجہ سفدر ان لوگوں میں سے تھا جو عوام کی طرف سے دھتکارا گیا عوام نے اسے ورنہ دیئے اور وہ ہار گیا پاکستان قومی اتحاد نے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف پیپلز پارٹی کے خلاف مہم چلا دی تحریک چلا دی جس کے نتیجے میں مارشاللہ نافذ ہو گیا جنرل زیاء الحق نے پیپلز پارٹی کی حکومت کا تختہ الڑ دیا اور ملک میں خواجہ سفدر نے یہ ذمہ لے لیا اور پھر تمام پارٹیوں سے بندوں کو توڑنا شروع کر دیا اور مجل سے شورہ بن گئی اس کا چیئرمین خواجہ سفدر کو مقرر کر دیا گیا زیاء الحق کے دور سے پہلے یہ پاکستان جس میں ہم نے شعور کی آنکھ کھولی تھی یہ بلکل مختلف پاکستان تھا اس میں شرم ہویا تھی اس میں معاشی طور پہ بھی خوشحالی نہیں تو بدحالی ہرگز نہیں تھی لوگوں کے اخلاقیات موجود تھے زیاء الحق نے رشوت لوٹ مار کا کلچر قائم کیا باقی تو چھوڑے نا منشات کا کلچر قائم کیا کلاشنکوف کا کلچر وہ لے کر آیا اپنی وفاداریاں اور زیاء الحق کی بوئی ہوئی فصل آج تک کانٹوں کی شکل میں ہم کٹ رہے ہیں اس میں خواجہ سفدر کا پورا حصہ آج ملک جس تباہی اور بربادی کا شکار ہے جس اخلاقی سیاسی روحانی معاشی معاشرتی زوال کا انحتاط کا شکار ہے اس میں خواجہ سفدر کا پورا حصہ ہے خواجہ سفدر قومی مجرم ہے یہ تو کہتا ہے کہ عیوب خان کو قبر سے نکال کر اس کے احسانات گنوں جاؤ جا کے اے جاہل انسان جس وقت فیلڈ مارشل عیوب خان نے میں جمہوریت کے علاوہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فوجی حکمرانی کا میں قائل ہوں یا اس کی حمایت کروں لیکن آئیے دیانت درانہ 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 دو جملے کہتے چلے جائے کہ جس وقت عیوب خان نے اقتدار سمالا سکندر مرزا کو نکالا اس وقت سے پہلے کے جو پانچ چھ سات سال تھے مزار پڑایا کرتے تھے ہمارے اور جوہرلال نہروں نے بھی کہا تھا کہ میں تو سال میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنی حکومتیں پاکستان میں بدل جاتی ہیں یہ کیا انہوں نے جینا ہے اور کیا دس سال کا وہ جو عرصہ گزرا یہ سارے ڈیم اس میں بنی ہے یہ ایگری کلچر کے اندر جو انقلاب آیا فیلڈ میں وہ فیلڈ مارشل عیوب خان کے دور میں آیا ہمارے پانچ سالہ منصوبوں کی نقل بڑے بڑے ممالک کیا کرتے تھے بس ایک الزام ہے کہ وہ فوجی تھا اس کے احسانات ہیں قوم کی آج بھی میں اس کے گھر جاتا ہوں فیلڈ مارشل عیوب خان کا گھرانہ مجھے اسی طرح ہے کہ میرا کوئی وہاں پردہ نہیں نہ کسی کے پاس پلازہ ہے نہ کسی کے پاس زمین ہے نہ کوئی سادے لوگ تنہا پہ گزارا کر کے وہ شخص گیا ایک طرف وہ اور اس کے آپ پوتے کو کہہ رہے ہو کہ تیرے دادے کو قبر سے نکال کے اسے پھانسی دینا چاہیے جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی بے لاکھ تاریخ لکھی جائے گی تو فیلڈ مارشل عیوب خان کے احسانات لوگوں کے سامنے آئیں گے ابھی اس پر کام ہی نہیں ہوا اور شاید اس پر کام تقابلی جائزہ میں پیش کروں کیونکہ ابھی باقی زندگی لکھنے پڑھنے کے علاوہ مجھے کچھ کرنے کو نہیں ہے نہ میں کرنا چاہتا ہوں یہ لکھوں گا میں یہ کرز ادا کروں گا میں رہی بات کہ پھانسی کسے لگانی چاہیے خواجہ صفدر کو پھانسی لگانی چاہیے جس طرح بنو عباس نے بنو امیہ کی قبرے کھدوا کر ان کی لاشیں نکلوا کر انہیں رسوں کے ساتھ لٹکایا تھا خواجہ صفدر کو لٹکانا چاہیے قومی مجرم ہے تو میرا خیال ہے خواجہ عاصف کو تشفی تشفی بخش سائنٹیفک حقائق پر مبنی جواب مل گیا ہوگا ناظرین اکرام دیکھتا میں یہ ہوں کہ گفتگو جس طرح وہ کرتا ہے ایک تو اللہ نے اسے لہجہ بڑا بہت داتا گیا اس کے دماغ کو انتہائی غلیز اس کی کھوپڑی کے اندر رکھا ہوا ہے جب بولتا ہے تو ایسے لگتا ہے کوئی 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 مانگنے والا کوئی کوئی طبقے کا کوئی شخص ہے جو کلام کر رہا ہے آنکھیں بند کر کے دیکھو ٹائی کو نہ دیکھو سوٹ کو نہ دیکھو اس کے صرف آواز سنو تو اس کی بہہودہ آواز اور لہجہ اور پھر لفظوں کا چچناؤ انتہائی بزاری زبان ناظرین اکرام آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں مجھے تو حیرانی ہوتی ہے جب وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے نہ اسے اپنے کردار پہ کوئی شرم ہے یہ کلرک ہے میں بار بار کہہ رہے ہیں کلرک ہے بڑی کوشش کر کے جب یہ کوئی وہ ہو گیا کیا کہتے ہیں اسے سیکنڈ مینجر یا اسیسٹن مینجر تو ایک پرانا سا اسکوٹر محلے میں ایک شخص تھا اس کے پاس بیکار سا وہ خریدہ رنگ کروایا تو اس پہ یہ جائے کرتا تھا ہاں وہ دس دس پندرہ پندرہ کروڑ جو ہے وہ داشتاؤ اپنین جو ہے انہیں وہ وہ اکاون میں وہ کر دیتا ہے اور بن روپے ہیں اس کے پاس حساب ہوگا اس کا حساب تو ضرور ہوگا کہ عمران حان انشاءاللہ اسے روک کوئی نہیں سکتا کوئی نہیں روک سکتا نوشتہ دیوار ہے کہ وہ اس ملک کا بخترین انکریب خود مران ہوگا میں خود اسے کہوں گا کہ اس ظلم نہیں اس میں کرنا انصاف اس کے ساتھ ضرور کرنا ہے اسے پائی پائی کی ٹریل مانگنی ہے تو رہے گا باقی ساری زندگی کرے گا پیسہ واپس ناظرین اکرام رہی بات کہ اس نے کہا کہ عمران حان کا ٹریل ملٹری کوٹ میں ہوگا موسیقی